اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ القریب حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ذاتِ ستودہ تمام کائنات میں سب سے افضل ہے یعنی اللہ تعالی کے بعد اگر اللہ تعالی نے تمام کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورِ آلِ عمران آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ استفع آدم و نوحاً وعلا ابراہیم وعلا امران علی العالمین کہ بے شک اللہ نے آدم نوح اور آلِ عبراہیم اور آلِ عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اس آیتِ مبارکہ سے یہ بات بلکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان انبیاء علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے اور تمام جہانوں میں یہ فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کیونکہ اس کی تعاید سورِ بقرہ کی آیت نمبر 34 بھی کرتی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِآدَمَ فَسَجَدُو اللہِ اِبْلِیسِ کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اب تمام فرشتوں نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سجدِ تعظیمی کا حکم جو ہوتا ہے وہ ایک ادنہ شخص کو دیا جاتا ہے کہ وہ آلہ کو کیا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے اور احادیثِ مبارکہ بھی مسلم شریف کی احادیثِ مبارکہ جو کتاب الزکر والدعا میں امامِ مسلم نے ذکر فرمایا ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے 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 لائے لئے 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 ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ بقدر ایک بالشت میرے قریب ہو تو میں بقدر ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ بقدر ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں چار ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں اب اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے یہ ذہن میں بنایا ہے کہ اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بندہ اگر میرا ذکر جماعت میں کرے تو میں اس سے افضل جماعت میں ذکر کرتا ہوں اس سے بعض معتزلہ اور بعض اصحاب زباہر اور بعض آج کل کے اہل حدیث نام نہاد مسلمان جس کو کہا جائے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں اس حدیث کی بنیاد پر کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے افضل جماعت میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو اگر کسی شخص نے رسول یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا تو اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں یہ ان لوگوں کا اس حدیث کی بنیاد پر اعتراض ہے تو اب یہ حدیث کا جواب علماء کرام نے بالاتفاق یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے عام اور عام کے ساتھ جو ہے یہ غالب احوال پر محمول ہے کیسے غالب احوال پر محمول ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس جماعت میں کرتا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر جو عام لوگ جو ذکر کرتے ہیں تو نہیں ہوتے باقی رہا یہ کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے تو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے اس سے پہلے جو بیان کی تھی تو یہ جو احادیث ذکر کی گئی ہے اس کا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں یا کیا ہے اپنے سے اس میں ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کیا گیا کہ عام انسانوں سے خاص فرشتوں جو ہیں وہ افضل ہیں تو یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے فرشتے افضل ہیں اور اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں تو ان سے یہی صرف اتنا کہنا ہے میرا کہ قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر انبیاء کو کیوں فضیلت دی اور تمام مخلوق میں فرشتے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہے دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ کوئی انسان جو تعظیم کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے اپنے سے آلہ کو کرتا ہے یا اپنے سے ادنا کو کرتا ہے تو تمام لوگوں کا یہی نظریہ ہوگا کہ وہ اپنے سے آلہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انبیاء یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ میں جو آدم جو میرے نبی ہیں میں نے جو ان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو کہیں دنیا یہ نہ سمجھنے لگے کہ آدم جو نبی ہیں وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے تو اسی نظریات کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتے تمام کے تمام آدم کو سجدہ کر لو تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ تم سے بھی افضل میرے نبی ہوا کرتے یہ بات بالکل واضح ہے اب یہاں پر جو حدیث میں نے پڑھا اس حدیث میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کیا ہے آپ کا ذہن بھی کیا ہے اسے ساپ ہو جائے یہاں پر ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندہ جب ایک بالشت ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ ایک ہاتھ اللہ نزدیک ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ آخری چار ہاتھ کسی میں ہے اگر بندہ چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا آتا ہوں یہ احادیث جو ہے صفات پر محمول ہے یعنی اس کا ظاہری مانا مراد لینا یہ محال ہے اسی ظاہری مانا مراد لینے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کو ثابت کر دیا اللہ کے قدم کو ثابت کر دیا کیونکہ ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو کہا کہ میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں دوڑتے ہوئے آتا ہوں چلتے ہوئے آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور رحمت اور مدد جو ہے وہ اس کے قریب ہو جاتی ہے یعنی اللہ اس کو اتنا قابل بنا دیتا ہے کہ اب اس کی زبان سے ایسی چیز نکالتا ہی نہیں ہے جو کہ اللہ کی رضا کے خلاف ہو یہ ذہن میں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا متبرک بنا دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا قرب حاصل کر لے تو وہ تو اللہ کے قریب ہو گئے پہلے سے عبادت و ریاضت کر کے تو اگر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کر لے کے لیے اس کے بھی قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے صدقے تفیل میں اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اسی لئے ہم تمام کے تمام لوگ الحمدللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگا میں جاؤ کیوں جانے کے لیے کہتے ہیں اس لئے کہ ہم گنہگار ہیں وہ اللہ کے ولی جو ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی ریاست کر کے اللہ کا ذکر و عذکار کر کے وہ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اللہ کی رحمت مدد ان کے اوپر ہوتی ہی رہتی ہے تو ہم گنہگار اگر ان کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے صدقے تفیل میں اللہ تبارک و تعالی بھی ہم پر رحمت فرمائے گا تو ظاہری معنی مراد لینا کہ اللہ ہاتھ یا اللہ کا قدم یا اللہ کا پیر تو یہ سب بالکل اللہ کے جسم و جسمانیت کے بالکل قائل ہو جائیں گے ہم اور قرآن مچید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ون احد اے محبوب آپ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے کس سے ہاتھ پیر زبان یہ تمام چیزوں سے تمام قبی صفاتوں سے اور لم یلد ولم یولد اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی زوجہ ہے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ولم یکل لہو کفو ون احد اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کی زوجہ ہے کچھ نہیں ہے اللہ ان تمام سے بے نیاز ہے تم اللہ کو اپنی عقل کی بنیاد پر نہ سوچو بلکہ اللہ کو اللہ کی ساتھ کے اعتوار سے سوچو تب تم کامیاب ہو لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کو بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا اللہ فلاح اور یہی عقل کی بنیاد پر کیا ہے اللہ کے رسول کی ذات کا بھی محاسبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے ہماری طرح ہے اور اسی بنیاد پر یہ لوگ کیا ہے اپنے کفریہ اور شرکیہ قائد میں مقتلع ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے سے اپنی ذات کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو سوچنے کے لیے کسی انسان کو اپنے برابر سمجھنے کے لیے وہ سب سے پہلے یہ نظریہ ہو کہ جس انسان کو آپ سوچ رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ انسان تمہارے لیبل کا ہے یا نہیں کوئی ادنا عالی کی کیسے سوچ سکتا ہے پہلے لیبل کا رہے گا تب تو اس کے مقابلے میں سوچیں گے ارے جب صحابہ نے نبی کے بارے میں سوچا نہیں کہ نبی ہماری طرح ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہوں جب وہ سوم ویسال رکھا تھا صحابہ نے نبی کو دیکھ کر سوم ویسال کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے نصیحی کی تھی نے افطار کیا تھا لگاتار روزے رکھ رہے تھے تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو وہ لوگ بے حال ہو گئے ان کے پیٹ خالی ہو گئے وہ چلنے کے قابل نہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر جب پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا حال کیسے ہوا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھ کر کے سومے ویسال رکھا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہوں یہ لفظ ہے بخاری اور مسلم کی یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہوں یرزقنی ربی ویسقینی کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تو جب صحابہ نے جو کہ افضل البشر بادل انبیاء ہیں افضل البشر بادل انبیاء ہیں صحابہ کی ذات پر تمام انبیاء کے بعد اگر اللہ نے کسی کو فضیلت عطا کیے تو وہ صحابہ کی ذات ہے تو جب اس فضیلت والے صحابہ مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تو یہ گلی میں چلنے والے یہ کیڑے کیوں مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس قسم کے حرکات اور اس قسم کے نظریات کو اپنے ذہن میں نہ رکھو اور مسلمانوں دیکھو کہ کون مصطفیٰ کا دوست ہے اور کون مصطفیٰ کا دشمن ہے تم فیصلہ کرو کیا مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھنے والا دوست ہوگا کیا فرشتوں کو انبیاء اکرام سے افضل سمجھنے والا دوست ہوگا نہیں ہم کو صرف اور صرف نظریات صحابہ عطی اللہ و عطی الرسول و اولیل امرکی تحت لے کر چلنا ہے تب ہی ہم کامیان ہو ورنہ ہم یہاں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبیوں کی عظمتوں حیبت اور برکت جب قیامت میں دکھائی جائے گی تو اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نبی کی عظمت کو دنیا میں مان لیتے تو اسی عظمت کو ماننے کی نہ ماننے کی وجہ سے جب ان کی عظمت کو دیکھ کر دل ان کا کہے گا کہ آج ہم مان رہے ہیں تو اسی نظریات کو اللہ حضرت نے پیش کیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا مطلب یہ کہ اس وقت تمہارا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا قابل قبول اسی وقت ہوگا کہ دنیا میں تم کو صاحب اعمال بنایا ہے جزا اور سزا اسی دنیا میں دیا جائے گا تم کو یہاں پر صاحب قصب بنایا ہے تو تم نیکی یہاں کروگے تب اس کا بدلہ ہوگا وہاں تو صرف اور صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا وہاں پر ماننے سے تمہارے نظریات درست نہیں ہوں گے اسی لئے مسلمانوں فیصلہ کروا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں کیا تابعین اور صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں اگر صحابہ اور تابعین کا راستہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی فرشتوں کو انبیاء سے احضر نہ مانا صحابہ نے کبھی بھی نبیوں کو اپنی طرح نہ مانا صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے ہاتھ کو ہاتھ نہ مانا ظاہری بنیاد پر بلکہ ان کی قدرت کو مانا رحمت کو مانا تو یہ صحابہ کا راستہ ہے لیکن یہ وہاویوں کا راستہ یہ ہے کہ نبیوں کو اپنی طرح مانتے ہیں اور اللہ کے ہاتھ اور پیر اور جسم و جسمانیت کو مانتے ہیں اور نبیوں سے افضل فرشتوں کو مانتے ہیں تو اب دونوں نظریات کو رکھو کہ صحابہ کے طریقے پر چلنا ہدایت ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ رَاشِدِينَ تم پر میرا طریقہ اور خُلْفَائِ رَاشِدِينَ کا طریقہ بھی ضروری ہے اسی لیے ہم کو صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ کون حق ہے اور کون غلط ہے یہ آپ پر چھوڑ دیں تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم